موسیقی 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 چینی گئی اور بیرونی آقاوں کی خوشنودی کی خاطر اسے پابندے سلاسل بھی رکھا ہوا ہے لیکن اب ایک طرف تو پاکستان پر وہاں سے پریشر ہے افغانستان والی سائیڈ بورڈر کی پہلے آپ کے سامنے آئے کہ کس طرح کے حالات ہیں پھر آپ ایران اور انڈیا سے بھی کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں اب چائنہ کا جو دہشتگردانہ حملہ چائنیز انجینئرز پر ہوا ہے چائنہ نے اس معملے کو کافی سیریس لیا ہے اور چین نے کہا ہے کہ دہشتگرد حملے کے بعد چین نے انٹر ایجنسی ورکنگ گروپ پاکستان بھیجا ہے ترجمان چینی وزارت خارجہ نے بیجنگ میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ 28 مارچ کو چینی انٹر ایجنسی ورکنگ گروپ پاکستان پہنچا جس نے سفارت خانے اور متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ ایمرجنسی ریسپونس شروع کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ بائی تیان چینی وزارت خارجہ کے شعبہ خارجہ سلامتی کے ڈی جی ورکنگ گروپ کے سربراہ ہیں وہ پاکستانی وزیر خارجہ وزیر داخلہ اور سیکٹری خارجہ سے ملاقات کر چکے ہیں اس سب کے اندر اس وقت انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو دباؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ چینی اہلکاروں پر ہونے والے حملے پاکستان پر دباؤ کا باعث بن رہے ہیں اور انہیں سیکیورٹی فیلیر بھی ڈیکلئر کیا جا رہا ہے اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ اس ساری معاملے میں یہ بات پہلے بھی سامنے آ چکی ہے اور یہ آن در ریکڈ ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہے وہ خود پاکستانی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں چینی شہریوں کی حفاظت کی اہمیت پر زور بھی دے چکے ہیں لیکن یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے کس طرف کو جا رہا ہے اور ہماری توجہ کن چیزوں پر ہماری توجہ اگر کسی ایک نکتے پر ہے تو وہ نکتہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت کو کرش کرنا ہے ہم نے اپنے حساب سے فیلڈنگ سیٹ کرنی ہے اولو میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک ہو میں حسنِ ذن رکھنے والا عدمی ہوں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے مسائل اس دن ٹھیک ہو جائیں گے جب ہم سب نے مجھ سے لے کر ایک صحافی سے لے کر ہم نے وہ کام کیے جو کانسٹیٹوشنل فریم ورک میں ہمیں جن کاموں کی اجازت ہے جب میں نے اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کو کانسٹیٹوشن کے مطابق جو لیمٹس ہیں ان کے اندر رہ کر ایکسرسائز کیا ملک ٹھیک ہو جائے گا صاحب ہے ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب باقی سب نے بھی اپنا اپنا کام کیا مسئلہ یہ ہے جب ہم باقیوں کے کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں اب آپ یہی دیکھ لیں کہ جو خیبر پختون خواہ کے انتخابات ہیں سینٹ کے الیکشن کمیشن نے اس میں کیا کردار ادا کی ہے صدر کا انتخاب مخصوص نشستوں کے بغیر ہو گیا سو بسم اللہ وزیراعظم کا انتخاب مخصوص نشستوں کے بغیر ہو گیا ویل اینڈ گوڈ منافقت یہ ہے کہ اب کیپی سے سینٹ کے انتخاب ہم نے نہیں ہونے دینا اب وزیراعظم کے پی کے جو مشیر اطلاعات امریسٹر سیب انہوں نے کہا ہے کہ حلف نہ اٹھانے پر الیکشن کمیشن کی سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کی دھمکی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور آئین مخصوص مدت میں انتخابات کرانے کا پابند بناتا ہے وہی والی بات جو الیکشن کمیشن کہتا تھا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اور الیکشن کمیشن دھمکیوں کے بجائے اس حوالے سے حکم جاری کریں اگر الیکشن کمیشن نے ایسا کوئی حکم جاری کیا تو اسے عدالت میں چیلنج بھی کیا جائے گا پی ٹی آئی دائری بات ہے سپرین کورٹ جاری ہے منڈے کو میری خبر کے مطابق لیکن یہاں پر ایک اچھی نظیر بھی سامنے آئی ہے سینٹ کے انتخابات کے اندر خان صاحب نے حامد خان صاحب اور زلفی بخاری صاحب کو نامزد کیا زلفی بخاری جو ہیں ان کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے گئے زلفی بخاری کے اس سے پہلے ایم این اے کے لیے اٹک سے بھی کاغذات جو ہیں ان کے اندر روڑے اٹکائے گئے تھے عمران خان صاحب کے باوفا ساتھی ہیں زلفی بخاری اور ایک ایسے وقت پہ جب پارٹی میں اوور امبشیس لوگوں کی خبریں بھی آتی ہیں مفاد کی خاطر سیٹ کی خاطر ایسے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں اب زلفی بخاری صاحب کے ساتھ سینٹ کے انتخابات میں ہوا کیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو کہ مجلس وعدت مسلمین کے سربراہ ہیں وہ سینٹر بن گئے کیونکہ زلفی بخاری صاحب کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے انہوں نے بیس لیس طریقے سے اور بلا مقابلہ منتخب ہو گئے پی ٹی آئی کی جانب سے حامد خان اور علامہ راجہ ناصر عباس اب زلفی بخاری نے پارٹی کے مفاد میں ہائی کورٹ سے اپنا کیس واپس لے لیا ہے سرخرو ہونے کے باوجود ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی طرف سے زلفی بخاری پر لگائے گئے تمام تر الزامات غلط قرار دیے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے سینٹرز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس نوٹیفیکیشن کو الیکشن کمیشن نے آج ہائی کورٹ میں پیش بھی کیا اگر زلفی بخاری نوٹیفیکیشن چیلنج کرتے تو جتنے بھی امیدوار بلا مقابلہ سینٹر منتخب ہوئے تھے ان کو پولنگ کے مرحلے سے دو اپریل کو ضرور گزرنا پڑتا اور جو آج کل کے سیاسی حالات ہیں اس میں پی ٹی آئی کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا تھا پریشر ہے کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہو جائے اور کون کدھر ووٹ ڈال دے یہ بلا مقابلہ والے میں چلیں کچھ تو سیٹے آئیں جتنی بن رہی تھی ان کی تو اس سب کے اندر زلفی بخاری نے جنرل الیکشن میں بھی پارٹی کے کہنے پر اپنے کاغذات واپس لیے اور آج ہائی کوٹ میں سرخرو ہونے کے باوجود بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کا وہ نوٹیفیکیشن چیلنج نہیں کیا کہ اس پوسیبلٹی پر کہ پارٹی کو کئی نقصان نہ ہو جائے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو عمران خان صاحب سے اور پارٹی سے اتنے لائل ہیں کہ ان کے لیے اپنے عودے سیکنڈری ہیں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جیل ملاقاتوں کے معاملے پر عمران خان صاحب اور سپریڈنڈڈ اڈیالا جیل کے درمیان ایس او پیز جو سٹرینڈڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں وہ تیع ہو گئے ہیں ایس او پیز کے مطابق عمران خان نے جیل ملاقاتوں کے لیے تین فوکل پرسنز مقرر کیے ہیں جن میں بریسٹر گوھر شیر افضل اور بریسٹر امیر نیازی شامل ہیں ایس او پیز پر عمران خان صاحب اور جیل سپریڈنڈنڈ دونوں کے دستخط بھی ہیں ایس او پیز میں تیع ہوا ہے کہ جیل ملاقاتوں کے لیے ہر فوکل پرسن دو لوگوں کے نام دے گا اور اگلے ہفتے میں دو روز ملاقات ہوگی جبکہ منگل کو بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور جمعیرات کو بکلا اور دیکھر سیاسی شخصیات کی ملاقات ہوگی اور اس سب کے اندر جو عدالتی حکمات پر ملاقات کرنے والوں کا معاملہ بھی عمران خان صاحب کی رضا مندی سے ہی مشروط ہوگا تو دس اس آلسو سمتنگ بیک ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کم از کم یہ ملاقاتوں والا معاملہ ونس اینڈ فور آل حل ہوا ہے اب ذرا آ جاتے ہیں انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس پر اور جو بڑی خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے خبریں تو ساری بڑی تھیں جو ابھی بھی آپ کے سامنے رکھیں اب ہوا یہ ناظرین اکرام کہ اس وقت ایک شخص جو ہے جس کے پاس کوئی اہدہ نہیں ہے کبھی اس کی تصویر نگے بان رمضان پیکج کی اوپر لگا دی جاتی ہے اور اب اس وقت میں سے نواز شریف صاحب مجھے لگتا ہے کہ سینئر وزیر ہیں یا مشیر وزیراعلا پنجاب ہیں تو اب خبر کیا دی گئی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پنجاب کا بینہ میں توسیح کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ وزیراعلا پنجاب کے نام سے آتا تو شاید بہتر لگتا ہمیں لیکن جس بندے کو اتنا منڈٹ نہیں ملا کہ اس بندے کے پاس ایک سیٹ بھی وہ جیت سکے لاہور سے اور طاقتور ابھی بھی تڑیاں لگاتے ہیں ان کے اپنے جوید لطیف اس بات کے اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم جب طاقتوروں کو کہتے ہیں کہ میرا علقہ کھول وہ کہتے ہیں ہم یاسمین راشد والا علقہ کھول دیں گے تو نواز شریف صاحب کی کل اس وقت پولٹیکل برت تو یہ ہے لیکن وہ فیصلے کر رہے ہیں اور خبر بھی یہ دی جا رہی ہے مریب نواز شریف صاحب ازاری باتیں کمپنسیٹ کر رہی ہیں کبھی خبر آتی ہے کہ نواز شریف کو پنجاب حکومت نے اعلیٰ ترین پروٹیکل بھئی اعلیٰ ترین پروٹیکل کیا ہوتا ہے جو سابق وزیراعظم کا پروٹیکل ہے وہ دو یا پھر یہ کہو کہ ہائی سیکیورٹی رسک ہے اس لیے ایکسٹرا سیکیورٹی دے رہے ہیں اعلیٰ ترین پروٹیکل کی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ ظاہری بات ہے عوام کا پیسہ شاید اپنا ذاتی پیسہ آل شریف سمجھتی ہے اب نانہ سناولہ صاحب کو سینئر مشیر جو ہے وہ لانے کا انہوں نے فیصلہ کیا پنجاب کی کیابنٹ میں اور ایڈجسٹ کر رہے ہیں ظاہری بات ہے طاقتوروں نے انہیں وزیر داخلہ نہیں بننے دیا مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ہر منصوبے پر اب انہوں نے کینسر اسپتال بنانے کا اعلان کیا کیونکہ عمران خند صاحب کا بھی ایک کینسر آسپٹل ہے اب یہ گورنمنٹ کا آسپٹل بنانا چاہ رہی ہیں کینسر کا بڑی اچھی بات ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن اس کا نام جی نواز شریف کینسر آسپٹل مطلب یہ میرے شہر سرگودہ گئیں وہاں پہ ایک کارڈیالوجی اسپتال ہے جو آئی تک نہیں بنا پہلے نون لیگ کے ام این اے نے اسے چودری عبدالعمید کارڈیالوجی اسپتال بنوایا پھر پرویز الائی صاحب کے دور میں اس کا نام چودری انور علی چیما جو کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے تھے پرویز الائی صاحب کے ریالیٹیو ہے ان کے نام سے اس پروجیکٹ کا پتا چلا اب ہمیں پتا چلا ہے کہ جی نواز شریف کارڈیالوجی اسپتال بن رہا ہے وہاں پہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا یہ ایک الگ بات ہے اب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کسان کارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس پہ بھی اپنے والد اکرامی نواز شریف صاحب کا جو چہرہ ہے وہ لگانے کا فیصلہ کیا اور ان کی تصویر لگانے کا فیصلہ جو ہے وہ اب لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے شہری مشکور حسین ہے انہوں نے اپنے وکیل کے توسط سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کیا ہے جس میں وزیراعلا پنجاب پنجاب حکومت اور نواز شریف کو بھی فریق بنایا گیا ہے درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پبلک فنڈ ذاتی تشہیر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر لگانا قانون کی خلاف برزی ہے لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس شخص نے استدا کیا ہے کہ فوری طور پر ایک تو یہ پرنٹنگ روکنے کا حکم دیں کسان کارڈ کی تاکہ جب تک اس پر فیصلہ ہوتا ہے لیکن ججز بچارے کیا کریں گے ہمارے ملک میں جو جوڈیشری ہے جس طرح سے کام کر رہی ہے جس طرح سے آپریٹ کر رہی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے اب ذرا ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھوں اسحاقنار صاحب جو ہیں انہوں نے لنڈن گئے اور وہاں پر کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کھولنا چاہتا ہے اس کے بعد وزیر خزانہ جو ہیں محمد اورنزیب صاحب جو کہ طاقتوروں کے زیادہ قریب ہیں محمد اورنزیب صاحب نے کہا کہ میں بھارت کے ساتھ تجارت کے معاملے پر کومنٹ نہیں کروں گا بھی پھر جو نجم سیٹھی صاحب ہیں وہ ابھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ملے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے افتار ڈینر کیا ہے نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے ملاقات کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت کے معاملے پر پاکستان کی مقتدرہ جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی آن بورڈ ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کھولی جائے نواز شریف صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کے آپ کو بتا انہیں جلدی ہوتی ہے کہ کہیں بھارت والا معاملہ ٹھیک ہو جائے مودی صاحب کا ان کے گھر آنا جندال کو ملاقاتیں کرنا یہ سب کچھ ہے اور کبھی ہماری مقتدرہ کو یہ سب کچھ ملک دشمنی لگ رہا ہوتا ہے کبھی ہماری مقتدرہ کی پالیسی چینج ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پر پریشر بھی ہے ایرم ممالک اور دیگر کا کہ بھارت کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں تو اب یہ دعویٰ ہو رہا ہے لیکن حساب دار صاحب نے بہت جلدی کر دی اور یک طرفہ ایک بیان دے دیا کہ ہم بھارت کے ساتھ کھولنا چاہتے ہیں اپنی ٹریڈ اب ایک خبر ہے کہ جو وزارت خارجہ ہے وہ تمام تر اسلامباد میں تاینات غیر ملکی سفیر اور تمام ہائی کمیشنرز جو ہیں ان کے عزاز میں ایک افطار ڈینر کرتا ہے ہر سال اور شہباز شریف صاحب جو ہیں انہیں اس افطار ڈینر کے اندر وزارت خارجہ میں چیف گیسٹ بھی بلایا گیا لیکن جو علامنگ بات اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے جیسے ڈارک ایکنومکس بنی نا سولہ مہینے آتے ساتھ اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے ہیں بھارت نے پاکستان کے افطار ڈینر میں بھی شرکت نہیں کی یہ بات یاد رکھیے گا کہ پچھلے رمضان میں بھارت نے اس افطار ڈینر میں شرکت کی تھی اور آپ باتیں کر رہے ہیں ون سائیڈڈ کے ہم نے ٹریڈ سٹارٹ کرنی ہے تو اس کے بعد پھر اور کیا رہ جاتا ہے کہنے کو وہ کہتا ہے روئیں پیٹیں کن حالات کا رونا روئیں وہیں دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے لیے پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہلکا پھول کا بارگیننگ پوزیشن میں ہے آج جو ہمیں سرپرائز کیا ہے وہ جناب مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے انہوں نے کی ہے اور ایک بڑی خطرناک قسم کی پریس کانفرنس ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے پیسے نہیں دیئے تو انہوں نے ہمیں ہروا دیا مداخلت کے الزامات لگائے ہیں election میں دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں اور انہوں نے کہا جرنیل میری بات کان کھول کے سن لیں انہوں نے کہا کہ سارے کور کمانڈرز میری بات کان کھول کے سن لیں کہ اب ایسے نہیں چلے گا میں اس بات کو reject کرتا ہوں اور میری بات پاکستان کے علماء اور مدارس کے طلباء اور پاکستان کے مذہبی طبقی کی بات ہے ایک اور بات ملانا فضل الرحمن صاحب نے جو کی ہے وہ بڑی علامنگ ہے شکر ہے پی ٹی آئی والوں نے نہیں کر دی ورنہ ابھی تک ملک دشمنی کا ٹاگ لگ چکا ہوتا انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان میں بنگلہ دیش والے حالات دیکھ رہا ہوں خان صاحب نے تو یہ کہا نا کہ مجھے پاکستان میں سری لنکا والے حالات نظر آ رہے ہیں پاکستان کی ایکانومی کو جس طرح چلایا جا رہا ہے اس پر بڑا شور مچایا سری لنکا تو چلو ٹھیک ہے دیوالیہ ہوا اس کے بعد معیشت ان کی واپس سنبھل گئی ہے بنگلہ دیش والے حالات کی کیا ہم اس کی ڈیفینیشن بنایں کیا اس کا منالیسز کریں بنگلہ دیش کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاکم بدھان میرے موں میں خاک ملانا فضل الرحمن صاحب نے جس طرف اندیا دیا ہے یہ بڑی خطرنات بات کیا اور انہوں نے یہ طاقتوروں کو میسج دیا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ جس طرز کے اوپر جس کام کے اوپر چل پڑے ہیں جو کام آپ نے شروع کر دیئے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ پاکستان کو توڑنے کے مترادف ہیں اور یہ پاکستان کو توڑ بھی سکتے ہیں اور ملانا فضل الرحمن صاحب پہلے ہی ایک ملک کی رہتجاج اور ایک پوری کال دے چکے ہیں سو آئی ٹھنک دس سمتنگ ویری علامنگ اور بڑی تشویشناک باتیں ہیں یہ ساری لیکن یہ اس وقت ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ تھا ابھی تک کی ساری خبریں تھیں ابنا بہت خیال رکھیں اللہ نیکے بان پاکستان زندہ